بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ڈیئر سٹوڈنٹس تو آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں ڈوال نیچر آف میٹر کے بارے میں اسی کو ہم ڈی براغلی ہائپوثیسز کے نام سے بھی جانتے ہیں کیونکہ ڈی براغلی نے سب سے پہلے یہ آئیڈیا دیا تھا کہ جو میٹر ہے اس کی ڈوال نیچر ہوتی ہے تو اس کو ہم ڈوال نیچر آف میٹر بھی کہہ دیتے ہیں یا اسے ہم کہہ دیتے ہیں کہ یہ ڈی براغلی کا ہائپوثیسز ہے نائنٹین ٹوئنٹی سری نائنٹین ٹوئنٹی فور میں اس نے یہ اپنا ہائپوثیسز پرپوز کیا تھا اس سے پہلے اس چیپٹر میں ہم پلانکس کوانٹم تھیوری کے بارے میں پڑ چکے ہیں پلانکس کوانٹم تھیوری ہمیں کیا بتاتی ہے پلانکس نے پلانکس نے نائنٹین ہنڈرڈ میں اپنی تھیوری دی اس نے کہا کہ کسی بھی باڈی سے جو ریڈیئیشن کا امیشن ہے یا جو ابزارپیشن ہے وہ کنٹینیوز نہیں ہوتی بلکہ ڈس کنٹینیوز ہوتی ہے تو ریڈیئیشن کے بارے میں اس نے کہا لائٹ کے بارے میں اس نے کہا کہ جو ریڈیئیشن ہیں ان کی دو طرح کی نیچر ہوتی ہے جو ویو نیچر ہے اس کے بارے میں تو ہم پہلے سے ہی جانتے تھے کہ تمام ریڈیشنز کی ویو نیچر ہوتی ہے لیکن پلانکسی نے کہا کہ جو ریڈیشنز ہیں ویو نیچر کے ساتھ ساتھ ان کی پارٹیکل نیچر بھی ہوتی ہے جو الیکٹرومگنیٹک ریڈیشنز ہیں ان کی ویو نیچر کے ساتھ ساتھ ان کی پارٹیکل نیچر بھی ہوتی ہے ویو نیچر کا ہمیں کہاں سے پتا چلتا ہے کہ جتنے بھی الیکٹرومگنیٹک ریڈیشنز ہیں ان کی ڈیفریکشن ہوتی ہے diffraction wave nature کو شو کرتی ہے interference ہوتی ہے interference بھی ان کی wave nature کو شو کرتی ہے تو اس طرح سے جتنی بھی waves کی property ہوتی ہیں وہ radiations کے اندر پائی جاتی ہیں particle nature کی verification کہاں سے ہوتی ہے یہ ہوتی ہے photoelectric effect سے photoelectric effect photoelectric effect اس چیز کو proof کرتا ہے اس چیز کو ثابت کرتا ہے کہ جو radiations ہوتے ہیں ان کی particle nature ہوتی ہے اگر radiations کی particle nature کو ہم consider نہیں کرتے تو photoelectric effect کو یا black body radiations کو ہم explain نہیں کر سکتے اسی idea کو ڈی براغلے نے extend کیا ڈی براغلے پی اچ ڈی کا student تھا اس نے اپنے thesis کے اندر اس چیز کو لکھا کہ جتنے بھی matter particles ہوتے ہیں جتنا بھی matter ہے matter کی بھی ڈوال نیچر ہوتی ہے جتنا بھی matter ہے matter کی بھی ڈوال نیچر ہوتی ہے matter کی particle nature کے بارے میں تو پہلے سبھی جانتے تھے کہ metal کی particle nature ہوتی ہے matter کی لیکن ڈی براغلے نے یہ کہا کہ matter جو ہے جب matter move کرتا ہے matter particles move کرتے ہیں تو particle کے ساتھ ساتھ ان کی کون سی نیچر ہوتی ہے ان کی wave nature بھی ہوتی ہے اس چیز کو proof کرنے کے لیے اس کے پاس کوئی experiment تو نہیں تھا this was just a hypothesis یہ ایک hypothesis تھا اس نے صرف اپنے thesis کے اندر اس چیز کو لکھا تھا کہ matter جو ہوتا ہے اس کی particle کے ساتھ ساتھ wave nature بھی ہوتی ہے جب اسے question کیا گیا کہ آپ کے پاس اس چیز کا کیا proof ہے کہ matter particle جو ہے وہ wave nature رکھتے ہیں تو اس کے لیے اس کے پاس کوئی evidence نہیں تھا لیکن اس نے ایک بات ضرور کہی جو بہت خوبصورت بات ہے اس نے کہا کہ nature has symmetry nature has symmetry اس نے اس چیز کو defend کرنے کے لیے یہ بات کہی کہ nature جو ہے وہ symmetry رکھتی ہے اگر radiation کی dual nature ہے اگر radiation wave کی طرح بھی behave کرتی ہیں اور particle کی طرح بھی behave کرتی ہیں تو جتنے بھی matter particle ہیں جتنا بھی matter ہے ان کی بھی dual nature ہونی چاہیے کیونکہ nature جو ہے وہ symmetry رکھتی ہے تو matter کے اندر particle nature بھی پائی جاتی ہے wave nature بھی پائی جاتی ہے یہ اس نے اپنا hypothesis دیا اس کے لیے اس کے پاس کوئی experimental evidence نہیں تھا بعد میں کچھ سالوں کے بعد 1927 یا 28 میں اس چیز کو proof بھی کیا گیا ہے دیویزن اور جرمت دو scientist ہیں American scientist اس نے proof کیا کہ واقعی یہ چیز درست ہے کہ جو matter ہے جو moving particles ہوتے ہیں ان کی بھی dual nature ہوتی ہے جتنا بھی matter for example اگر ہم دھوڑ رہے ہیں اگر ہم move کر رہے ہیں تو ہمارے ساتھ بھی wave nature associate ہوگی اگر ہم کسی پتھر کو پھینکتے ہیں پتھر کو تھرو کرتے ہیں تو اس کی particle nature تو ہوگی ہوگی لیکن ساتھ اس کے wave nature بھی associate ہوگی تو اس hypothesis یہی تھا کہ every moving particle every moving matter particle جو بھی matter particle move کر رہا ہوتا ہے have wave nature has wave nature associated with it یعنی جو بھی matter particle move کر رہا ہوتا ہے اس matter particle کے ساتھ wave nature associate ہوتے ہیں اس نے کہا کہ اس کو ہم calculate بھی کر سکتے ہیں اس wave nature کو اس کی ہم جو wavelength ہے اس moving particle کی اس کو calculate بھی کیا جا سکتا ہے اس کے لیے formula بھی اس نے drive کر کے دیا formula اس نے کیسے drive کیا اس نے دو equations کو combine کیا ایک تو planks equation ہے is equal to h new یہ planks equation ہے اس کو equation number one کر لیتے ہیں دوسرا Einstein mass energy relationship بہت famous ہے is equal to mc square ان دونوں equations کو equate کر کے اس نے کسی بھی moving particle کی wavelength کو calculate کرنے کا formula drive کر کے دیا تو by equating ان دونوں کو equate کر دو by equating دونوں equations کو equate کرنے سے یہ بن جائے گا h new is equal to mc square دونوں کو equate کر دو left hand side equal ہے تو right hand side بھی equal ہوگی اور ہمیں پتہ ہے یہ ہم پڑ چکے ہیں کہ new جو frequency ہوتی ہے یہ equal ہوتی ہے c over lambda کے تو یہاں پہ c over lambda put کر دو اس نیو کی جگہ پہ تو h into c over lambda is equal to mc square یہ equation بن جائے گی اب یہاں سے ہم نے lambda find کرنا ہے تو lambda کو اس side پہ لے جاؤ equal sign کے اور mc کو اس side پہ لے جاؤ تو لے ہو جائے گا lambda is equal to h c over mc square mc square یہ c سے square cancel ہو جائے گا lambda is equal to h over mc یہ equation بن جائے گی h یہاں پہ planks constant ہے ٹھیک ہے اور c یہاں پہ جو ہے یہ velocity of light ہے تو اس نے کہا کہ اس equation کی مدد سے ہم جو radiation ہیں ان کی wavelength کو calculate کر سکتے ہیں کیونکہ تمام radiation velocity of light سے move کر رہے ہوتے ہیں تو اس equation کی مدد سے ہم radiation کی جو wavelength ہے ان کو calculate کر سکتے ہیں لیکن اگر اس equation کو ہم پلائی کرنا چاہتے ہیں particles کے اوپر particle کی wavelength کو calculate کرنے کے لیے ان کی wave nature کو calculate کرنے کے لیے تو یہاں c کو ہمیں replace کرنا پڑے گا velocity of particle کے ساتھ کیونکہ ہر moving particle کی velocity different ہوتی ہے radiation کی جو velocity ہوتی ہے وہ تو speed of light سے ہی move کرتے ہیں constant ہوتی ہے لیکن جب particle move کر رہا ہوتا ہے تو ہر particle کی جو velocity ہے وہ different ہوتی ہے اس لیے ہمیں اس کو velocity of particle سے change کرنا پڑے گا تو equation بن جائے گی lambda is equal to h over m v اس equation کی مدد سے ہم کسی بھی moving particle کی wave nature کو یا اس کی wavelength کو calculate کر سکتے ہیں h یہاں پہ planks constant ہے m mass of particle h planks constant planks constant اور جو m ہے یہاں پہ m mass of particle جتنا بھی particle کا mass ہوگا اسے یہاں put کریں گے v جو ہوگی یہ ہوگی velocity of particle velocity of particle اس particle کی velocity کتنی ہے وہ یہاں پہ put کریں گے planks constant ہمیں پتہ ہے کتنا ہوتا ہے 6.6310 raise to power minus 34 joule second یہ planks constant کی value ہے باقی جو اس particle کا mass ہوگا وہ m کی جگہ پہ put کر دیں گے اور v کی جگہ پہ velocity m v ہمیں پتہ کیا ہوتا ہے mass اور velocity کا جو product ہے اس کو ہم کیا کہتے ہیں momentum اس کا مطلب یہ ہوا کہ momentum جتنا زیادہ ہوگا moving particle کا momentum جتنا زیادہ ہوگا اس کی wavelength اتنی shorter ہوتی جائے گی inverse relation ہے momentum جتنا زیادہ ہوگا اس کی جو wavelength ہے اتنی ہی shorter ہوتی جائے گی چلیے اب اسی equation کو apply کرتے ہوئے ہم کچھ particles کی wave nature کو کچھ moving particles کی wave نیچر کو calculate کرنے کی کوشش کرتے ہیں now suppose ایک electron ہے electron hydrogen کے first orbit میں move کر رہا ہے پہلے shell میں move کر رہا ہے اس moving electron کی velocity یہ ہے 2.1810 raise to power 6 meter per second electron کا mass constant ہوتا ہے پیچھے ہم پڑ چکے ہیں 9.10810 raise to power minus 31 kg اور h جو ہے یہ planks constant ہے ان تمام values کو اس equation میں put کرو اور اس کا lambda نکالتے ہیں اور lambda دیکھتے ہیں کتنا بنتا ہے تو h کی جگہ پہ planks constant 6.63 10 raise to power minus 34 joule second over mass کی جگہ پہ mass of electron 9.10810 raise to power minus 31 kg اور velocity کی جگہ پہ velocity 2.1810 raise to power 6 meter per second جب آپ اس کو calculate کرو گے جب آپ اس کو solve کرو گے تو یہ آئے گا lambda is equal to 0.33 nm 0.33 nm یا اس کو آپ ایسے بھی لکھ سکتے ہو 0.33 10 raise to power minus 9 meter نینومیٹر میں لکھنا ہو تو 10 raise to power minus 9 جو ہے وہ اس کو ختم کر کے اس کے جگہ پہ نینومیٹر ہم یہاں پہ لکھ سکتے ہیں تو یہ اس کی wavelength ہاتی ہے اس موونگ electron کی جو کہ hydrogen کے first orbit میں move کر رہے ہیں اب یہ وہ wavelength ہے جو x-rays کے region میں فعل کرتی ہے مطلب x-rays بھی اسی wavelength کے ساتھ move کرتی ہیں x-rays چونکہ radiation ہے اور radiation کے ہمیں پتہ ہے wave nature ہوتی ہے تو hydrogen کے first orbit میں جو electron move کر رہے ہیں اس electron کی wave nature کو ہم easily اس طرح سے calculate کر سکتے ہیں حالانکہ ابھی بھی یہ experimently proof نہیں ہوا تھا لیکن جب ہم اس formula سے calculate کرتے ہیں تو جو lambda نکل کے آتا ہے جو wavelength نکل کے آتی ہے اتنی آتی ہے جو کہ x-rays کی region میں فعل کرتی ہے اسی طرح سے اگر اس کو ہم proton کے اوپر apply کریں proton کا جو mass ہے وہ electron سے 1836 times زیادہ ہوتا ہے proton کا mass جب mass زیادہ ہوگا تو wavelength جو ہوگی وہ کیا ہو جائے گی shorter wavelength کم ہو جائے گی proton کی جو wavelength ہے proton کا جو lambda ہے وہ کیا ہوتا ہے 1836 time shorter ہوتا ہے 1836 time shorter ہوتا ہے as compared to electron اگر باقی value same ہو velocity same ہو ٹھیک ہے اور planks constant تو وہ ہی رہے گا لیکن جو mass ہوتا ہے proton کا وہ electron کے مقابلے میں 1836 time زیادہ ہوتا ہے جب mass اتنا زیادہ ہوگا تو wavelength اتنی shorter ہو جائے گی اسی کو اگر ہم alpha particle کے اوپر apply کریں alpha particle کے اوپر تو alpha particle کی جو wavelength آئے گی جو wave nature آئے گی جو lambda آئے گا وہ electron کے مقابلے میں seven four three three time shorter آئے گا time shorter کیونکہ کیونکہ جو alpha particles ہیں ان کی جو alpha particles کا جو mass ہوتا ہے وہ electron کے مقابلے میں بہت زیادہ ہوتا ہے تو alpha particle کا اگر ہم mass نکالنا چاہے تو اس کے اندر دو proton دو نیوٹران ہوتے ہیں تو 1836 1836 multiplied by four تو یہ تقریباً اتنا بنتا ہے seven four three three تو alpha particles کا mass جو ہے وہ electron کے مقابلے میں اتنا زیادہ ہوگا جب mass زیادہ ہوگا تو اتنی ہی wavelength جو ہوگی وہ shorter ہوتی جائے گی اب اسی concept کو ہم apply کرتے ہیں کسی moving stone کے اوپر کہ کوئی stone ہے جو کہ move کر رہا ہے کسی velocity کے ساتھ اس کی wavelength کو ہم calculate کرنے کی کوشش کرتے ہیں suppose ایک stone ہے stone move اس کا جو mass ہے stone کا وہ ہے one gram یا ten raise to power minus three kilogram stone کی velocity کس velocity کے ساتھ وہ move کر رہا ہے وہ ہے 10 meter per second اس کی wavelength کو calculate کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو lambda is equal to planks constant six point six three ten raise to power minus thirty four joule second joule second over اس کے بعد mass کتنا ہے ten raise to power minus three kilogram یا gram میں بھی آپ put کر سکتے ہیں اور velocity کتنی ہے 10 meter per second جب آپ اس کو calculate کرو گے find out کرو گے تو یہ lambda آ جائے گا lambda is equal to یہ minus three ہے اوپر جائے کے plus three ہو جائے گا تو یہ ہو جائے گا thirty one یہ اوپر جائے کے minus one minus thirty two six point six three ten raise to power minus thirty two اتنی wavelength آئے گی اب اتنی شوٹر جو wavelength ہوتی ہے اتنی شوٹر wavelength ہمارے پاس کوئی ایسا method نہیں ہے کوئی ایسا طریقہ نہیں ہے جس طریقے سے ہم اتنی شوٹر wavelength کو calculate کر سکے تو جو moving particles ہوتے ہیں جو heavy particles ہوتے ہیں ان کے اوپر ہم اس principles کو apply نہیں کرتے اس hypothesis کو apply نہیں کرتے کیونکہ ان کی wavelength کو calculate یا find out نہیں کیا جا سکتا تو یہ کہا گیا کہ جو deep broccoli hypothesis ہے وہ صرف atomic اور sub atomic level کے اوپر apply ہوتا ہے یعنی electron proton neutron یا کوئی atom move کا رہا ہے یا کوئی molecule move کا رہا ہے تو ان کے اوپر یہ hypothesis apply ہوتا ہے جو heavy particles ہیں heavy particles کی wave nature تو ہوتی ہے لیکن اس کو find اس کو calculate کرنے کے لیے ہمارے پاس کوئی ایسا method نہیں ہے جس کے ذریعے سے ہم اس کو calculate یا find out کر سکیں تو یہ سب بتانے کا مقصد یہ ہی تھا کہ جو یہ hypothesis ہے جو deep broccoli hypothesis یہ صرف atomic level پہ سب atomic level پہ apply ہوتا ہے lighter particles کے اوپر electron proton neutron وغیرہ کے اوپر جو heavier particles ہوتے ہیں ان کے اوپر یہ hypothesis apply نہیں ہوتا تو جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ یہ جسٹ ایک hypothesis تا ڈی بروگلے کا اس کے لیے کوئی experimental evidence نہیں تھا اس کے پاس تو 1927 میں دو scientists تھے دو scientists تھے ڈیویزن 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 ڈ جرمر انہوں نے 1927 میں اس چیز کو ایک experiment کے ذریعے پروف کر کے دکھایا کہ واقعی جو particles ہوتے ہیں moving particles like electron proton neutron ان کی dual nature ہوتی ہے particle نیچر بھی ہوتی ہے اور ویو نیچر بھی ہوتی ہے اس کے لیے انہوں نے ایک سیمپل ایکسپیرمنٹ پرفارم کیا ایسپیرمنٹ تو کافی لمبا ہے اس کی ڈیٹیل بھی کافی زیادہ ہے لیکن ہم شارٹ میں اس کو دیکھتے ہیں کہ کیا ایکسپیرمنٹ تھا انہوں نے ہیٹیڈ ٹنگستن فلیمنٹ سے ٹنگستن میٹل کے جو فلیمنٹ ہے اس کو ہیٹ کیا اسے الیکٹرانز کو جنریٹ کیا ان الیکٹرانز کو انہوں نے الیکٹرک فیلڈ کی مدد سے ایکسل لیٹ کیا یعنی پٹینشل ڈیفرنس اپلائی کر کے یہاں سے جو الیکٹرون نکلتے ہیں ہیٹری ٹنگست انفلیمنٹ سے اس کو انہوں نے ایکسل لیٹ کیا الیکٹرون کی بیم کو اور اس الیکٹرون کی بیم کو انہوں نے ٹکرایا نکل کرسٹل کے ساتھ نکل کرسٹل کے ساتھ ٹکرانے کے بعد انہوں نے اس کے ڈیفریکشن پیٹرن کو نوٹ کیا کہ جو ایکس ریز ہیں وہ کس طرح سے ڈیفریکشن پیٹرن کیا ہے ان کے ڈیفریکشن پیٹرن کو جب انہوں نے نوٹ کیا تو انہوں نے نوٹ کیا کہ جو الیکٹرون کی بیم ہے جو ایکسل لیٹڈ الیکٹرون کی بیم ہے جب یہ نکل سے ٹکراتی ہے تو یہ سیم وے سے ڈیفریکشن ہوتی ہے جس طرح سے ایکس ریز کی ڈیفریکشن ہوتی ہے ایکس ریز ڈیفریکشن ہم پیچھے کافی بار پڑ چکے ہیں کہ ایکس ریز کو جب ہم کسی کرسٹل کے ساتھ سٹرائی کرتے ہیں تو ایکس ریز کی ڈیفریکشن ہوتی ہے اسے ایکس ریز ڈیفریکشن کہا جاتا ہے تو سیم اسی طریقے سے جب الیکٹرون کی بیم کو نکل کرسٹل کے ساتھ ٹکرایا جاتا ہے اور ان کے ڈیفریکشن پیٹرون کو انہوں نے نوٹ کیا تو انہوں نے نوٹ کیا کہ یہ سیم پیٹرن ہے جس طرح سے ایکس ریز ڈیفریکشن ہوتی ہیں تو انہوں نے کہا کہ الیکٹرون کی بھی جو ہے وہ ویو لائک نیچر واقعی ہوتی ہے کیونکہ ڈفریکشن پیٹرن سیم ہے ایز جس طرح سے ایکس ریز کی ڈفریکشن ہوتی ہے تو یہ کچھ باتیں تھیں ڈی براغلے ہائپوثیس کے بارے میں یا ڈوال نیچر آف میٹر کے بارے میں امید ہے کہ یہ باتیں آپ کو سمجھ میں آگئی ہوں گی اگر آپ کو یہ ویڈیوز ہیل فل لگتی ہیں تو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں ان کو بتائیں تاکہ وہ بھی ہیلپ لے سکیں دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ